اسلام علیکم کاروباریو میں ہوں الفان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہے فرید بھائی پانچ سال سے بزاہت و چنہ چارٹ کا کام کرتے ہیں لیکن ماشاء اللہ فنینشلی طور پر بڑے خوشحال ہیں اور اپنے کام سے خوش ہے یہ اس کام میں کیسے کامیاب کاروباری بن گئے ان کا سفر انہی کی زبانی سنیں گے اسلام علیکم کیا علیکم پائی جان پنجابی میں بات کریں گے اردو میں پنجابی میں پنجابی جیدہ سو ایک کام کو تو شروع کرتا ہے تقریباً سن دوزار چودہ میں شروع کیا تھا دوزار چودہ میں شروع کیا تھا کہاں سے شروع کیا تھا ادھر ہی بھلا کوڑ کی طرف سے کیا تھا اچھا پہلے سکولوں کے آگے بیچتے رہے ہیں اس کے بعد ادھر ٹوریزم کا گرمیوں کا سیزن تھا ادھر آگیاں شکران میں ادھر لگاتے رہے ہیں جو بتانے ہیں یہ بتائیں کہ روزانہ کی دیاری کتنے کی لگ جاتی ہے دوزار پچیسوں کی لگ جاتی ہے بھلا جوٹے ہیں اتنے کی سار لگتی ہے کبھی کبھی دیاری کبھی زیادہ بھی لگ جاتی ہے یہ نہیں جانبر آپ کو دیاری بتائیں مہینے کی عصصر نکالے نہای پھر یہی بہتے ہیں دوزار پچیسو بھج ہیں اگر دوزار دے لی گا تو مہینے کا ساٹھ ہزار پچیسو ہے توجہتر ہزار مہینے جڑا جڑا پندہ پچیسو ہے تو پجہتر ہزار مہینے جڑا بندہ کماندہ ہوئے وہ اس نے تک خوش ہونگا ہے ہے بھائی یہ بھی کھا رہی ہیں انہی سے لے کے وہ نیچے بھی خلقت کھا رہی ہے تو مجھے تو سب سے پہلے اس کا بنانے کا طریقہ بتائیں جو لوگ میں اگر اچھا آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ تقریب میں دو ہزار تین کی بات ہے جب میں خود چنہ چارٹ بیچتا تھا گلیوں میں ٹھیک ہے اور میری مدر مجھے بنا کر دیتی تھی آج انہی بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس کو کیسے بنائیں گے کیسے بناتے ہیں سر یہ آلو چینے پہلے اُبالتے ہیں پھر پیاز بغیرہ کاٹ کے نہ پھر اس کی ٹرے لگا لیتے ہیں اچھا آگے پھر چاڑ مسالہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے صحیح لذت بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم لی ہوتی ہے یہ ہم لی والا پانی بنایا ہوتا ہے اس میں ذرا یہ ہوتا ہے ہم لی ہوتی ہے کالا نمک ہوتا ہے زیرہ بغیرہ کا پانی ڈال کے بنا دیتے ہیں تو پھر اس کی انزیز لذت اور ٹیسٹ بن جاتا ہے اور مارے پاس جڑھا چاڑ مسالہ ہوتا ہوتا ہے یہ بھی اچھا ہوتا ہے اس میں کالی مرچ ہوتا ہے لونگ ہوتا ہے سکہ دنیا ہوتا ہے اور یہ چیزیں ملاگ اچھی لذت بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تھال میں کتنے کلو مال آ جاتا ہے اس میں آ جاتا ہے بیس کلو مال بیس کلو مال کتنی دیر میں نکلتا ہے یہ بھی بتاؤ یہ صبح تقریباً دس ویسے لے کے شامی تقریباً چھ سات بجے یعنی کہ دس بجے آئے چھ سات بجے اپنا کلیر ہو جاتا ہے خاتہ کلوز کر کے کلیر آج تک زیادہ سے زیادہ اس کام میں کتنی دھیاڑی لگائی ہے ہم نے تقریباً چھ سات زہر کی بھی لگائی ہے باقی کنفرم بتائیں تو کبھی کبھی آٹھ نو زہر کی بھی لگی جاتی ہے عید کے دنوں میں راش ہوتا ہے اچھا آپ نے ایک جملہ نوٹ کریں میں نے کہا کہ کتنے کی دھیاڑی لگائی ہے کیونکہ سٹل ابھی تک اسی کام میں ہے نا تو دھیاڑی سسٹم ہے اگر اسی کو ایک جگہ اڈا بنا لینا کہ اڈا ان کا فکس ہے یہاں پہ چنہ چاٹ بھی ملتی ہے فروٹ چاٹ بھی ملتی ہے گول گپے بھی ملتے ہیں سموسے بھی ملتے ہیں پکوڑے بھی ملتے ہیں ایک آئیٹم کے چھے آئیٹم جب اٹیچ ہو جاتی ہیں تو بزنس مزید بڑھ جاتا ہے تو جب اس کے ساتھ آئیٹم اٹیچ ہوں گی تو یقیناً آپ کا بزنس بڑھ جائے گا جو میں نے جملہ بولا ہے دھیاڑی والا سٹل اگر یہی سٹرٹیجی اسی لیول پہ رہیں گے تو آپ دھیاڑی لیول پہ رہیں گے لیکن جب آپ اس لیول کو کروز کریں گے تو آپ دھیاڑی لیول سے آگے کی طرف نکل جائیں گے اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا ارسا پہلے کام شروع کیا آپ کے خریددار کیوں آپ سے چیز خریدتے ہیں دو پتے کی باتیں بتائیں ایک تو اس ہر چیز اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرا ہم محنت کرتے ہیں چیز اچھی بناتے ہیں ہاں پر اس کے علاوہ پردیسی آدمی سے چیز ہر آدمی اچھی چیز ہو تو پھر ایک لے کے ہیں پھر اس کے علاوہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں ہر ہر ہی نہیں ختم ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ لوگ جو گھر میں بے روزگار ہے بے روزگار ہے گربت کا رونا روتے ہیں ٹھیک ہے خود کشیاں کرتے ہیں یہ کتنے روپے سے کام شروع ہو جائے گا سر انسان کے ساتھ اپنا مطلب ہے دو ہزار سے بھی شروع ہو جاتا ہے آجے گئے نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا دو ہزار سے بھی ہزار سے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو کیا محسی دیں گے جو سٹل گربت کا رہنا رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے کیا محسی دیں گے کھل کیا ذرا بتائیں سر ہم تجھے ہی بتائیں گے انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو اس کا رزق رزق کا تو بیادہ کیا ہوا انہوں نے لیکن یہ مشاکت تو کرنی پڑتی ہے کوشش کوئی کوشش تو کرنی پڑے گی کوئی بھی ہے کام کوشش تو بغیر تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی دس ہزار روپے بھی کمار ہے تو انشاءاللہ وہ اپنی قسمت سے کمار ہے میند بھی میند میند سے کمار ہے کوئی دو سو روپے بھی کمار ہے وہ اپنی قسمت کا سیلہ اور اپنی میند سے دو سو روپے کمار ہے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں جو قسمت ہے نا وہ میند کی اولاد ہے میند کر لو اس اولاد کو پال لو ٹھیک ہے نا تو اولاد ایسے پل جاتی ہے اولاد کے لئے تو بڑے نخرے پرداش کرنے پڑتے ہیں اور کی ضروریات پھولی کرنے پڑتے ہیں تو قسمت بڑی قسمت بنانی ہے تو بڑی میند کر لو میند کی اولاد ہیں نا آپ تھوڑی میند کرتے ہیں مہیند تین دن اٹھا بند کریں تو کیا ہو جاتے ہیں کسٹمر کتنا ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے یہی ہے گھر میں پریشانی بڑی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بس یہی ہے تو ریگولر آئیں چھوٹی تو نہیں کرتے کرتے ہیں چھوٹی نہیں کرتے ہیں سن لے چھوٹی کوئی نہیں اپنا کام کا مازہ پھر جب دل کرتا ہے اور پنجاب چلے جاتے ہیں ڈان نہیں کرنے والا وہ یہ کیا کیا وہ کیا کیا اپنا کام ہوتا ہے پور سکون سے لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب کام کا ٹیم ہوتا ہے صرف ہم کام ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب فری ہو جاتے ہیں پھر جدر مرجی بیٹھ شام کو فری ٹیم ہوتا ہے نا تو یہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ ٹری ادھر چھوڑ دی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے یہ تو پھر کام نہ آیا اب یہ اکیلے کام کرتے ہیں ساتھ کوئی اڈجسٹ نہیں نہیں اکیلے ہی کرتے ہیں ماشاء اللہ زبردست ہے جی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آپ کی باتیں سن کے اور آپ ان لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے جو گھر میں غربت کرونا روتے ہیں کسی کے آگے ایسے تو نہیں کرتے نا اپنا کام کر کے کامچے کوئی مینہ نہیں ہے کام میں کوئی مینہ نہیں ہے کوئی تانہ نہیں ہے کر کے کھالو لیکن اس کو بڑھا لو اب آپ اس کو بڑھائیں انشاءاللہ یہاں شوٹا سٹال لگا لے ایک جگہ فکس ہو جائے اسے کے ساتھ گول گپے بھی لگائیں اچھی سی دو چیئر لینے نہیں سر وہ گول گپے والا کام جو ہوتا ہے نا ادھر بارش ہوتی ہے سردی ہو جاتی ہے نا تو سردی کے بیرے سے گول گپا پکوڑے سمو سے بھی نہیں چلتے ہیں نہیں پکوڑے سمو سے بھی نہیں چلتے ہیں کیونکہ یہ اپن ماہولانا ادھر یہ چیز چلتی ہے نہیں ادھر جو میں نے دیکھا وہ تو سارے لوگوں نے دکانے ہیں گرم ٹی کا بھی سسٹم نہیں چلتے گرم ٹی دس بندوں نے لگا یہ کہہ رہا ہوں وہ بزار کی طرف ہے نا یہ ہی بتا رہا ہوں اب آپ ہلکی سی کوشش کر کے نا ایک کسی دکان کے سامنے کو اتنی سی جگہ مجھے دے دوں پانسو کرایا لے لو یا تین سو کرایا لے لو ایک جگہ فکس ہو جاؤں ابھی دیکھو میں آپ کو تلاش کرنے لیکن وہ مجھے نہیں پتا آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں لیکن آپ کا ٹیسٹ مجھے لگ گیا ہے میں کدھر ڈوڑوں گا آپ کو جب ایک اڈا ہوگا نا آپ کو مجھے پتا ہوگا ادھر یہ بندہ مل جائے گا اور آپ کو بھی پتا ہوگا یہ اڈا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو لے کے چلو اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نا گرے نا وہ چھوٹی سی جو مشین ہے چائے والی جی وہ لگا کے بیٹھ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد رشن ہی ختم ہو رہا چائے والے کے پاس ایسی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے واہ یعنی کہ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس ایک پہ نہ رکیں اگر اس ایک پہ رک جائے گے تو اگلے پانچ سال بھی کدھر ہوں گے اسی میں میں اگر بچپن میں چنے بیچتا تھا اسموں سے بیچتا تھا اگر میں اس کو نہ توڑتا ہاں تو میں آج بیسی کام میں ہوتا اس کو بڑھانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی اپنے دوست اپنے میزبان ارفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان ملکہ گئے گئے زندہ